جب بھی کسی مریض کے سینے میں درد ہوتا ہے تو مریض اور اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور فوری امرجنسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ تکلیف کہیں دل کی وجہ سے تو نہیں ہے امرجنسی میں ایسے مریضوں کی فوری دل کی پٹی یا ای سی جوی کی جاتی ہے جبکہ کچھ مریضوں کو ہون کے ٹیسٹ کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے جسے ٹرپ ٹیسٹ کہتے ہیں ریسرچز یہ بتاتی ہے کہ سینے میں تکلیف کے ساتھ آنے والے ان مریضوں میں سے محض بیس فیصد لوگوں کو اصل میں دل کی تکلیف ہوتی ہے جبکہ باقی اسی فیصد لوگوں کو کسی اور وجہ سے یہ درد ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ ضروری اس بات کو جاننا ہے کہ کیا آپ کے سینے میں اٹھنے والا یہ درد واقعی دل کی وجہ سے ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود یاقیناً اس بات کا فیصلہ کر سکیں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دلال اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سینے میں درد یا چیسٹ پین کی کئی وجہات ہیں جیسے کہ یہ درد مریض میں پٹھوں کے اکڑاؤں کے باعث ہو سکتا ہے یہ درد پسلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے گیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بدہزمی یا تضابیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے کہ جو مریضوں میں چیسٹ پین کو ممک کرتی ہے یا مریض کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دل کی تکلیف کی وجہ سے ہے جبکہ احسان نہیں ہوتا اس ویڈیو میں آپ کو جرنل پوائنٹس بتاؤں گا کہ کب یہ درد دل کی وجہ سے ہے اور کب نہیں ہے مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ دل کی وجہ سے نہیں ہے تو کس وجہ سے ہے اس کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں نمبر ایک اگر آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے یا آپ کو سینے میں ٹائٹنس محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سینے پر بوجھ ہے تو ممکن ہے کہ یہ تکلیف آپ کے دل کی تکلیف کی طرح اشارہ کر رہی ہو اس کے برقس اگر آپ کو شدید درد ہے یا ایسا درد ہے یا ایسے کسی نے چھوری مار دی ہو کہ یہ درد لمبے لمبے سانس لینے سے زیادہ ہو رہا ہے یا خانسنے سے زیادہ ہو رہا ہے تو انکانات ہیں کہ یہ درد دل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے ہے نمبر دو اگر دل کی تکلیف کے مریضوں سے پوچھا جائے کہ درد کہاں ہیں تو دل کی تکلیف کا مریض کبھی بھی ایک انگلی سے لوکالائز نہیں کر سکتا کہ درد کہاں ہے اس کے برقس وہ اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ رکھ کے بتاتا ہے جہاں اس کو درد ہو رہا ہے جبکہ وہ مریض کے جس کو دل کی تکلیف نہیں ہے وہ اپنے انگلی سے درد کو لوکالائز کر سکتا ہے کہ درد یہاں سے اٹھ رہا ہے نمبر تین اگر آپ کا درد ایک ٹیس کی صورت میں اٹھ رہا ہے جو کہ چند سیکنڈز کے لیے رہتا ہے اور ہر کچھ دیر کے بعد ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ یہ دل کی تکلیف کی وجہ سے نہ ہو اس کے برقس دل کی وجہ سے ہونے والا درد مسلسل رہتا ہے اور ٹائم کے ساتھ شدید ہوتا جاتا ہے اور اس میں کمی نہیں آتی جب تک کہ مریض کو عدویات نہ شروع کروا دی جائیں نمبر چار اگر درد صرف ایک ہی جگہ ہے یعنی کہ چیسٹ میں موجود ہے تو صورت میں یہ دل کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ دل کی تکلیف کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ درد سینے کے علاوہ الٹے بازو میں گردن میں جبڑے میں یا کمر میں جائے اس طرح کے درد کو ہم ریڈیئٹنگ پین کہتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ کو صرف چیسٹ پین ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور علامات نہیں ہیں تو بہت امکانات ہیں کہ یہ تکلیف دل کی وجہ سے نہیں ہے اس کے برقس اگر آپ کو سینے میں درد کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا آپ کو گھٹن یا گوراہٹ محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو ٹھنٹے پسینے آ رہی ہیں یا پھر آپ کو الٹی جیسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نوزیا کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ علامات دل کی تکلیف کی وجہ سے ہوں نمبر چھے اگر آپ کو سینے میں ہونے والا درد موفمنٹ کی وجہ سے یا ہلنے جلنے سے بڑھ رہا ہے یا پھر ہاتھ لگانے سے یا دبانے سے بڑھ رہا ہے تو یہ دل کی تکلیف نہیں ہے اس کے برقس اگر آپ کو یہ درد وردش کے دوران ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جوگنگ کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کو سینے میں درد ہو رہا ہے اور آپ تھک کے اپنی سانس کو بحال کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا کسی محنت والے کام کے دوران ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے یا کسی گری خبر یا اچھی خبر یعنی کہ ایموشنل ڈسٹریس کی بعد آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ یہ تکلیف دل کی وجہ سے ہو رہی ہو نمبر ساتھ دل کی تکلیف کے مریضوں کو عدویات لینے سے کہ جو ایمرجنسی میں مریض کو تجویز کی جاتی ہیں جیسے کہ نائٹرگلیس فرائٹ جو زبان کی نیچے رکھی جاتی ہے اس سے درد میں آرام آ جاتا ہے جبکہ اگر یہ درد دل کی وجہ سے نہیں ہے تو ایسے مریضوں میں آرام نہیں آتا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دل کی تکلیف کے مریضوں میں جان بچا سکتی ہیں اور پہلے چند منٹوں میں سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ہیڈیو کو ضرور دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ زیابیتیس کے مریضوں میں ایٹیپیکل چیسٹ پین ہوتا ہے یعنی ممکن ہے کہ ان کو موومنٹ سے یا کھانسنے سے درد ہو رہا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درد ایک انگلی سے لوکلائز بھی مریض کر رہے ہو کہ درد یہاں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ درد کہیں ریڈیٹ آ کر رہا ہو اور صرف سینے میں ہی ہو اور اس کے باوجود ممکن ہے کہ مریض کو دل کی تکلیف ہو اس لیے ضروری ہے کہ زیابیتیس کے مریض چیسٹ پین کی صورت میں ضرور اپنی تشخیص کے لیے قریبی امرجنسی جائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ دل کی تکلیف کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ دل کی ECG کے متعلق یا ٹیسٹ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 0321 236 3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی